بلو صاحب ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں گھوٹکی سندھ کا تعلق ہے خود بھی آبادگار ہیں یہ تشریف فرما ہے جناب ایڈوکیٹ اجمل سولنگی صاحب یہ گھوٹکی میں جو پنجاب اور سندھ کا بارڈر شروع ہوتا ہے آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا بہت بڑا ایک جلسہ بھی ہوا وہ بھی سے پانی کے متاثرین تھے میں ان کے گاؤں گیا ہوا تھا جناب ایڈوکیٹ اجمل سولنگی صاحب گھوٹکی سے جناب عبدالعزاق پچھلہ الیکشن میں انہوں نے کانٹیسٹ کیا تھا اوبارو سے جناب حاجی عبدالعزاق میمن صاحب جو کہ میمن جو برادری ہے اس جو کمیونٹی ہے اس کے سربراہ ہیں اور مغدوم امین فہیم صاحب کے مقابلے میں دوہزار تیرہ میں الیکشن لڑے تھے چہتر ہزار انہوں نے ووٹ لیے تھے مٹیاری سے اس کے ساتھ ہیں فاروق چانڈیو صاحب جنہوں نے اس دفعہ کس کے سامنے الیکشن لڑا تھا کمیٹی کے چیرمین صاحب یہاں بیٹھ کے سارے اکاؤنٹس ادھر ادھر کر رہے ہوتے ہیں ان کے فرسٹ کزن ہے یہ ملدف جناب ہمارے پارٹی کے ساتھی ہیں ایڈوکیٹ انور کمال صاحب ایڈوکیٹ جنرل ہیں ممتاز گھپانگ صاحب ہم نے اپنے وکلا کو بھی بلالی آئی لیف کے ہمارے رہنمہ ہیں وکلا کو بلالی ہے نہ گراؤن میں چھوڑیں گے نہ کوٹ میں چھوڑیں گے پانی چوروں کو ان سند دشمنوں کو ان غداروں کو اور اس کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہے سانی عبدالعہ احمد علی شاہ جیلانی صاحب پیر آف رانی پور کی فیملی سے تعلق ہے اور یہ خیر پور سے ہیں ہماری محترمہ ہیں وکیل صاحبہ ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی ہمارے وکیل صاحب ہیں مسعود صاحب اور ہمارے سردار محمد علی حکڑو صاحب یہ جو سردار علی حسن حکڑو صاحب صاحب کا ایمپیئر رہے ہیں شکمبر شہداد کورٹ سے جو شہداد کورٹ کی بڑی شخصیات ہیں ان کے سابزاد ہیں ہمارے ڈسٹک فریزنن بھی ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہم نے اپنے وکلا کو بھی بلا لیا ہے ہم نے اپنے رینواؤں کو بھی بلا لیا ہے اور یہ جو سندھ میں ٹوپی ڈراما انہوں نے سٹارٹ کیا وہ شخص جس کی ایبلیٹی یہ ہو پرس اٹھانا جوتے اٹھانا جوتے پالش کرنا وہ وزیر بنا ہوا ہو اور جس کا کردار یہ ہو کہ جو سویل وڑائچ کے پروڑام میں ایک چھوٹی سی دکان کے اوپر ایک کمرے میں رہتا ہو اور آج اس کے باتھروموں کے کموڈ کے اندر بھی سونے سونے گولڈ پلیٹڈ جس کے کموڈ ہوں تو پھر لازم بات ہے کہ سندھ کا ایریگیشن سسٹم تباہی ہونا تھا سب سے پہلے تو میں ایڈوکیٹ علی پل صاحبہ کی تفصیل سے خود یہ بات بھی کریں گے ان کو سب جانتے ہیں آپ سب لوگ ان پہ میں جو مقدمہ بنایا گیا کہ جب انہوں نے بتایا کہ جی بڑے لوگوں کی نہر جو ہے وہ چل رہی ہے غریبوں کو عام پکاشکاروں کو پانی روک دیا گیا ہے جب انہوں نے ایک ویڈیو اس کی ڈالی جس کے اوپر ایک ایسے شخص نے ایس ڈیو جو خود کلرکیا اور وہ غلام بنا ہوا کھڑا ہے وہاں کے ایم پی اے کے ساتھ انہوں نے اس کے خلاف کل فی آر کٹی ہے پانی چوری کی تو ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور یہ جو سندھ کے جو پانی چور ہیں اٹھا چور ہیں سندھ کے جو ڈاکو مافیا کے پکے کے ڈاکو ہے جو انہوں نے ان کے خلاف فی آر کٹی ہم اس کی سخت مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے ہماری بھکلا کی ٹیم بھی موجود ہے اور ہم گراؤنڈ پر ان کے خلاف تحریک چلائیں گے اور ہم انشاءاللہ خود تمام اب میں پورے سندھ کے عوام سے بھی کہتا ہوں کہ سب علی پل بن جاؤ سب اجمل سولنگی بن جاؤ سب وہ لوگ بن جاؤ جو گراؤنڈ پر شاخوں پر جاتے ہیں یہ مجھے لے کر گئے تھے شاخ پر جائیں اور جہاں جہاں انہوں نے الیگل کنیکشنز لیے ہوئے ہیں انہوں نے لفٹیں لگائی ہوئے ہیں انہوں نے نالے توڑے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی شاخیں چلا رہے ہیں دوسروں کے نہیں چلا رہے ہیں انشاءاللہ تحریک انصاف پانی کے متاثرین سے مل کر پورے سندھ میں ان نہروں کا دورہ کرے گی ان شاخوں کا دورہ کرے گی ان پانی چوروں کو بنکاب کرے گی اور انشاءاللہ ہم تھرو کوٹس ان کے خلاف فیارے کٹوائیں گے اس کے لیے ہماری وقلہ کی ٹیم الحمدللہ موجود ہے سندھ کے عوام کو ہم لا بارس نہیں چھوڑیں گے اب میں آتا ہوں پانی کے ایشو پر گزشتہ پندرہ روز سے آپ نے سنا کہ بہت بڑا ایشو چل رہا تھا سندھ کے گھوٹھوں پہ قبضے کا تفصیل میں جاؤں گا تو میڈیا نہیں چلائے گا نام لے دیا تو آپ جانتے ہیں کہ سندھ کے گھوٹھوں پہ اس ماریے قبضے کی ایک بہت بڑا تحریک چل رہی تھی جس میں سندھ کے لوگ شامل تھے جبکہ ان کے لوگ تو اس میں بروکر بنے ہوئے ہیں اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے سندھ نے جب ان کے مکروح چہرے پہچان لیے تو اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ جو باقاعدہ ملیر میں جامشوروں میں ہر جگہ جس طریقے سے یہ قبضے ہو رہے تھے گھوٹھوں پر اور اس کے علاوہ جو سندھ میں ڈاکو راج کہ آج سندھ میں ڈاکو چلنج کر رہے ہیں نو لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے کندھ کھوٹ کشمور میں اور ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ یہ جا کر ان کی فاتحہ کر لیں ان کو ای پی سی وہ کھلونا ای پی سی بھیجی جاتی ہے اس میں تین لوگ شہید ہو جاتے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ڈاکو بکتر بند پہ کھڑے ہو کر سندھ حکومت کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں اس سب کچھ کے باوجود ٹک ٹاک ڈالتے ہیں ویڈیوز ڈالتے ہیں سندھ کی روڈے راستے اس وقت حلیب آدرشیخ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اس بارے میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے یہاں شامل کریں گے نیوز اپ ڈیٹس